السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین سورة فاتحہ کی بہت فضیلت ہے ہم سبھی جانتے ہیں اس سورہ کا ایک نام سورة الشفا بھی ہے یعنی اس سورہ کو پڑھیں آپ دم کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بیماریوں سے نجات دے دے گا لیکن ایک صاحب ہیں جو کسی سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں سائل نے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ موٹاپا یا وزن کم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجی تو یہ وظیفہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزانہ سات مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھیں اور سورة الفاتحہ سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم اور سات مرتبہ سورة الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد بھی ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں یعنی اول اور آخر میں درودِ ابراہیم اور بیچ میں سورة الفاتحہ سات منطبہ پھر کہتے ہیں اس عمل کو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی وقت فکس نہیں ہے جب آپ یہ عمل کر لیں تو ایک گلاس پانی میں جتنا پانی آپ پی سکتے ہیں اتنا پانی لے لیں اور اس پانی پر دم کر کے پی جائیں اس کو اور اس عمل کو چالیس دن تک بلا ناغا کے بغیر کوئی دن مس کیے ہوئے انجام دینا ہے اگر مس کر دیا تو کہتے ہیں پھر سے continue پھر سے یہی سلسلہ چلے گا چالیس دن تک کیا ہے کہاں ہے ملتہ سورة الفاتحہ ہے ٹھیک ہے اس کی فضیلت ہے اور اس سے بیماریاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں لیکن یہ کہاں سے آپ لوجک لے آئے کہ سات مرتبہ پڑھنا ہے کہاں ہے یہ گنتی کہ سات مرتبہ پڑھنا ہے اچھا اس کو چالیس دن تک ایکسٹینڈ کرنا ہے بھئی تالیس دن کر لیا تو اٹیس دن کیا پہنچ دن کیا تیس دن کیا تو دو ہی دن کر لیا پانچ دن کر لیا تو مطلب کچھ بھی بولیں گے آپ وظیفے کے نام پر کچھ بھی بتائیں گے لوگ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قریب آتے ہیں وظیفہ کر رہے یا وظیفہ بتانے سے تو مطلب کچھ بھی بولیں گے آپ کہ موٹھاپہ کم کرنا آپ جانتے ہیں موٹھاپہ بڑھ رہا ہے وزن لوگوں کا بڑھ رہا ہے لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں کیا کرے پھر آپ وظیفہ بتا رہے ہیں یہ وظیفہ غلط بات موٹاپا کم کرنا ہے وزن کم کرنا ہے ورزش کریں ایکسرسائز کریں بھاگ دوڑ کریں رننگ کریں دنیاوی جو علاج ہے جو طریقہ وہ اپنا ہے موٹاپا کم کرنے کا وظیفہ بھئی یہ بتا رہے سورة الفاتحہ پڑھو سات مرتبہ پہلے درود ابراہیم بعد میں درود ابراہیم چالیس دن تک انتالیس دن کیا تو نہیں ہوگا فائدہ کچھ بھی بولیں گے آپ لوگوں کو علف سمجھ رہے ہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں مطلب کچھ بھی دین کے نام پر کچھ بھی بس اٹھا کے بیس تو بگ جائے گا بڑے اوشیار ہیں ہاں پبلک اوشیار ہو چکی ہے لوگ سمجھتے ہیں عوام سمجھتی ہے اب آپ جیسے لوگوں کی دال نہیں گلنے والی دین کے نام پر لوگوں کو بے وقوف برانا چھوڑے مٹاپہ کم کرنے وزن کم کرنے کا وظیفہ کھا ہے نبی نے بتایا صحابہ نے بتایا تابعین نے بتایا قرآن اور حدیث میں ایسی کونسی بات اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرے اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا مشکل کو دور کر دے گا مطلب اس کے لیے آپ ہاتھ گھومائیں اور کان پکڑیں اتنی محنت اتنی مشقت کس لیے بھئی اور وہ بھی ایسی چیز جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے دن سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کو ایسے لوگوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے اللہ رب العالمین ہم سبی کے حفاظت فرمائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے آمین و صل اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ